بسم اللہ الرحمن الرحیم گر فردوز بر روے زمیست ہمیستو ہمیستو ہمیست خدا نے جس جنت کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے اس کی مماثلت دنیاوی کسی چیز سے غیر محل ہے لیکن اگر کسی چیز کو تصور میں لانا مقصود ہو تو اس کی نظیر خطہ کشمیر ہے کہ شاید تم نے میرا کشمیر نہیں دیکھا کہ یہ دلاویز موسموں اور ثقافت کی سرزمی ہے جسے قدرت نے حسن لازوال عطا کیا ہے کہ وہ وادی ہے جو اپنے باغات جھنوں اور جھیلوں کی وجہ سے جازب نظر ہے جس میں ہر تہذیم کا حصہ کسی نہ کسی صورت موجود ہے مگر اب تصویر کا روح بدلتا ہے یہ وہ جنت ہے جو مسلسل آگ میں چھلس رہی ہے یہ وہ وادی ہے جس کی پہچان سڑکوں اور چوراؤں پر پڑی لاشیں ہیں یہ وہ وادی ہے جہاں ہر گوڑے باپ کے کندے پر اس کے برہان کا جستہ حاکی ہے یہ وہ وادی ہے جہاں بچیوں کی سسکیاں ہیں یہ وہ وادی ہے جہاں ماں باپ کی دعائیاں ہیں یہ وہ وادی ہے جہاں کرفیوں کے نام پر انسانی سانسو پر پہرا ہے یہ وہ وادی ہے جہاں پان سال کے بچے سے لے کر پچانوے سال کا بڑا تک بغاوت ہند کا اعلان کر چکا ہے یہ وہ وادی ہے جہاں ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے سب زلالی پرچم کے ساتھ اٹھتے ہیں جی ہاں صدر علی وقار کے وہی کشمیر ہے جس کے جنگجو برہان کی تصویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ڈالنے سے آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے قصہ ہے 27 ستمبر 2019 کا جب اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریات پاکستان کا وزیراعظم 50 منٹو 40 سیکنڈ کی ایک لمبی تقریر کرتا ہے تقریر موسمیاتی تبدیلیوں سے ہو کر کشمیر تک جا پہنچتی ہے اور اس تاریحی تقریر کے بعد پورے ملک میں جشن کا سما ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دشمنیں بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیئے ہوں قصہ ایک اور بھی ہے قصہ ہے بھارت کی سزمی کا جہاں زی نیوز کی میزبان اپنی مزائکہ ہیز آواز میں موڈی سرکار کے بھجن گاتے ہوئے اس کی تصویر چھوٹی سکرین پر دکھاتے ہوئے ایک عام اعلان کرتی ہے اور وہ اعلان کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس بار جنت ہماری ہوئی جشن سرحد کے اس پار بھی ہے اس پار بھی شادیانیں وہاں بھی بج رہے ہیں یہاں بھی محض فرق کتنا ہے یہاں تقریر جیتی ہے وہاں کشمیر ہارا ہے حیرت اس بات کی ہے جہاں دہشتگردی کی کاروائیوں کے باعث دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کا دور دو رہا ہے وہاں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بعد موڈی فوبیا جیسے جذبات کیوں جنب نہیں لے رہے ہیں کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر عالمی برادری ہاموش کیوں ہیں کشمیریوں کی ہون میں لطپد لاشیں اور معصوم کلیوں کی سسکیاں انہیں کیوں سنائی نہیں دے رہی بے آسرا ہواتین کی اسمت دری کے واقعات پر ان کے زمین کیوں سو رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کی نسل کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی پر ان کی زبانوں پرابلے کیوں پڑ گئے ہیں سوال کئی ہیں مگر جواب کہیں نہیں اس دعا اور امید کے ساتھ رخصت چاہوں گی کہ توڑ اس دست جفاکش کو یارب جس نے روحِ آزادی کشمیر کو پامال کیا